ہی گائج سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہم بہت اچھے ہوگئے ہیں ہم بھی بہت اچھے ہیں میں نورانیا میں ہروہن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی کبر رییکشن تو ہم آگئے ہیں آپ لوگوں کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے نازیہ الہی نے کہا حماس اور پلسطین کے مسلمانوں کو مٹا دینا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈاکٹر زاکر نیکسر کا ریپلائی ہے تو آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو لازدک در دیکھنا ہے یہ نازیہ الہی ہے کیا اپنے مو سے بیکار چیزیں نکال رہی ہے اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے اس کا ڈاکٹر جاکی نیکسر کا ریپلائی سنیں گے اسی ٹوپک پہ جو کی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور سننے لائک ہوتا ہے اور ایسا اگدم دل پہ لگتا ہے کیونکہ ان کا جو جواب رہتے اگدم لوگکل ہی رہتے ہیں دیکھئے آج پوری دنیا میں پورے وشم میں پوری گھائنات میں یہ پتہ چل چکا ہے کہ مسلمان کس طرح سے آتنکواد کو سپورٹ کرتا ہے دیکھئے خوران کے پنوں کو تیس پارے کو جب کھولیے گا نا تو اس میں بھی یہودیوں کے اوپر کتنا اتیاشار ہوا ہے یہودیوں کو کتنا ڈپرائیف کیا گیا ہے یہودیوں کو باندیاں اور لونڈیاں دے کر کے اسلام کھبور کرویا جاتا تھا یہ تو اس میں بھی ہے بھائی اور یہ دیکھئے یہ کیا ہے جہاد ہم جہاد کریں گے ہم جہاد کریں گے جہاد کے نام پر لب جہاد ہو گیا جہاد کے نام پر ہندو بہو بیٹیوں کے ساتھ بلدکار ہو گیا جہاد کے نام پر دھرم پریورتن ہو گیا لوجیکل ہی بولتی ہے لوجیکل ہی نہیں بولتی ہے یہ چیزیں یہ کیا بولتی ہے جو پرپاگنگا فیلانے کے لیے ہوتا ہے اور خاص کر یہ ہمیشہ ہندو 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 کا نام لاتی ہے تاکہ لوگ اس کو سپورٹ کریں لوگ اس کی ویڈیو دیکھیں اور جو ہندو لوگ ہے ٹھیک ہے وہ کیا کریں برین بوس ہو کے مسلمانوں سے نفرت کرنے لگ جائے اور اس کو سپورٹ کریں اگر یہ اتنی ہی ستیووادی ہے تو اپنا نام جو یہ رکھی ہے نازیا الہی جو کہ اسلامی نیم ہے اس کو یہ بدل کیوں نہیں دیتی بدل کے ہندو نام کیوں نہیں رکھ لیتی کیونکہ ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ سبھی مسلمان جہادی ہوتے ہیں گلت کام کرتے ہیں تو یہ خود کیوں پھر مسلمان ہیں ان کو تو چینج ہو جانا چاہے ہاں ان لوگوں کو تو کنبٹ ہونا چاہے اور اپنا نام جو ہے ہندو دھرم اگر پسند ہے ان کو تو یہ ہندو دھرم میں یہ جو بھی دھرم ان کے پسند ہے کہ یہ یہ یہودی دھرم پسند ہے جو بھی مطلب دھرم پسند ہے اس دھرم کے میں نام رکھنا چاہے پھر اسلام نام use کرو پھر اپنا کو ایکس مسلم بتاؤ اور پھر اسلام کے بارے میں یہ سب چیزیں بولو جو کہ اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جہاد کے نام پر مندیریں ٹوٹی گئیں جہاد کے نام پر ہماری ہماری سناتنی بہنوں کو جوہر کرنا پڑا راجپوتوں کے زمانے میں اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کے پرائی منسٹر نے ایک اپنے کرتو کے دوارہ ایک گارجین کے دوارہ انہوں نے جو کہا کہ ہم اس وار کو ایکسپٹ کرتے ہیں ایک کا بدلہ ایک سو سے اور ایک سو کا بدلہ ایک ہزار سے لیں گے میں نے تو کہا بلکل صحیح ہے بھئیہ یہی صحیح ہے اور ان جہادیوں کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے بے بے انتہا نہائیت ضروری ہے مجھے لگتا ہے کہ گازہ کو اسرائیل کے پرائی منسٹر کو ایسا سپاٹ کرنا چاہیے کہ آنے والا ورلڈ کپ میچ وہیں پر ہو یہ تو بہت جذباتی قوم ہے ہر وقت سینہ کوٹتا رہتا ہے میرا اسلام میرا اسلام خطرے میں میرا اسلام خطرے میں بھئیہ کتنا لچ لچیا پولے لکڑی کا کہ ہر وقت اسلام خطرے میں ہی آجا کوئی بھی مسلمان میں انڈیا کی بات کرلو ٹھیک ہے انڈیا میں رہ رہی ہے تو کوئی بھی مسلمان کبھی بھی اسلام کے لیے خطرے میں ہے یہ صحب آپ سونی نہیں سکتے کیونکہ قرآن میں خود اللہ تعالی ہی بتا دیا ہے کہ اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا اسلام تو اتنا بڑھ رہا ہے اتنے ریورٹ ہو رہے ہیں لوگ جیسے کی پھلے سال کا وہ تھا ٹھیک ہے ریسیو نکالا گیا تو چودہ لاکھ لوگ پورے ورلڈ میں اسلام قبول کیے ہیں تو اسلام خطرے میں کیسے آ سکتا ہے تو یہ جو ہے صرف اور صرف ایک پروپاگینڈا کے لیے بھول رہی ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کے پرائیمنیسٹر نے جو کیا ہے اور وہ جو کر رہے ہیں اتنا ٹھوکے اتنا ٹھوکے اتنا ٹھوکے پلستین اور گازہ کو اور ہماس کو کہ پورے دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اس کی آنکھیں اور کان کا پٹہ کھل جائے کہ بھئیہ اگر کچھ دوبارہ کریں گے تو یہی حال ہوگا دیکھئے مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ سناتنیوں نے تیس پارے کا قرآن تو نہیں پڑھا ہے لیکن میں نے بھگوت گیتہ بھی پڑھا ہے اور تیس پارہ قرآن بھی پڑھا ہے ٹھیک ہے اللہ جہاد یہ ہے قرآن میں اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا تھا کہ اگر کوئی یہودی اسلام قبول نہ کرے تو اس کو شدہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ الامبیاء میں بوتوں کو توڑ رہے تھے تو جو چیز قرآن سے آ رہی ہے وہ سارے مسلمانوں کے رگوں میں ہے آج جیسے ہی حماس اور پلسطین کو دیکھا گیا کہ اسرائیل بیٹا کر رہا ہے سارے جہادی ایک ساتھ ہو گئے نا بھائے صاحب نے ایک بہت اہم سوال پوچھا آج کی تاریخ میں سب سے بدنام لفظ اسلام میں ہے وہ لفظ جہاد اور جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے صرف گہر مسلمانوں کو نہ مسلمانوں کو بھی اقصر لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑا کر رہا ہے لڑائی کر رہا ہے چاہے ذاتی فائدی کے لئے ہو چاہے اپنے نام کے لئے ہو چاہے زمین کے لئے ہو چاہے پیسہ کے لئے ہو وہ ہے جہاد جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے چاہے مال کے لئے ہو چاہے نام کے لئے ہو چاہے جگہ کے لئے ہو جہاد کی معنی وہ عربی لفظ آتا ہے جہدہ سے معنی جد و جہد to strife to struggle اسلام کے پسمندر میں جہاد کے معنی ہے اپنے نفس سے جد و جہد کرنا evil inclination کے against جو اپنا نفس برے چیزیں چاہتا ہے اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد اگر آپ معاشرے کو صدانے کے لئے جد و جہد کر رہے اسے کہتے ہیں جہاد اگر آپ self defense میں لڑ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جہاد اگر آپ operation کے خلاف جھگڑا کر رہے اسے کہتے ہیں جہاد جہاد کے معنی ہے جد و جہد کرنا اور اکثر میڈیا میں کہا جاتا ہے جہاد کے معنی holy war صرف گہر مسلمان نے کئی مسلمان میں inverted comment میں اپنے آپ کو scholar سمجھتے ہیں جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں holy war بالکل غلط ہے holy war عربی میں حرب مقدسہ اور آپ قرآن مجید اٹھا ہو کئی بھی قرآن مجید میں حرب مقدسہ نہیں لکھا ہے کوئی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے جہاد کے معنی holy war نہیں ہے پاک جنگ نہیں ہے یہ لفظ holy war سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا christian crusaders کے لئے جب christian crusaders christianity کے نام پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیے اسے کہتے تھے holy war آج وہ استعمال ہونا ہے مسلمان کے لئے جہاد doesn't mean holy war آپ نے کہا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے ماننا لڑنا جھگڑنا کیا جہاد ہے اگر وہ جد و جہد کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے نفس کے خلاف جو غلط چیز ہے اس کے خلاف معاشرے کو صداننے کے لئے تو وہ صحیح جہاد ہے اور جہاد دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے دوسرا جہاد ہے جہاد فی سبیل اللہ شیطان تو شیطان کے راہ میں جہاد کرنا جد و جہد کر رہے ہیں معاشرے کو بگاڑنے کے لئے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ شیطان ہر مسلمان کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ جد و جہد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مہینے کوئی انٹرویو لیانے ان کا جو میں پریس میں سنتا ہوں میں اس کی تحقیق نہیں کیا ہوں قرآن میں لکھا ہے سورہ حجورات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر چھے میں جب بھی کوئی معلومات آپ تک پوچھتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پوچھانے کے پہلے میں تحقیق نہیں کیا ہوں اس لئے کہنے سکتا ہوں کونسا جہاد ہے لیکن یہ جو لڑنے جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے جو لو اکثر مسلمان کو دوشی ٹہراتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماہ بھارت پڑی ماہ بھارت میں لڑنے جھگڑنے کے منطرہ قرآن سے کئی گناہ زیادہ ہے ماہ بھارت میں لڑنے کے شلوک منطرہ قرآن مجی سے کئی زیادہ ہے بغوت گیتہ بغوت گیتہ ایک ماہ بھارت کا حصہ ہے اٹھرہ جز ایٹین چپٹرز انوشاسن پرف کے جس میں شری کرشن ارجن کو ایڈوائز دیتے ہیں سمجھاتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں بغوت گیتہ چپٹر نمبر ون منطرہ نمبر فورٹی تھری اسے فورٹی سکس تک کے ارجن کہتا ہے اپنے جو ہتیار ہے زمین پہ رکھے ارجن کہتا ہے کہ میں اس میدان جنگ میں نہتہ مڑنے کو پسند کروں گا بنیزبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں اور جھگڑا کروں چند شلوک باد بغوت گیتہ چپٹر نمبر دو ورس نمبر دو اور تین شری کرشن کہتے ارجن how can you be so important ہندی میں ترجمہ کروں گا آپ نپنسک کیسے بن گئے شتریہ کا دھرم ہے لڑنا اور آپ اگر لڑیں گے تو آپ جائیں گے سورگ میں بھاگیاوانے وہ شتریہ بھاگیاوانے وہ شتریہ جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے تو کیا بھاگوت گیتہ گلت ہے اس پس منظر میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں شری کرشن کہہ رہے ارجن سے حق کے لئے لڑو میں اگر گیک ہوں گا کہ بھاگوت گیتہ کہتا ہے شری کرشن کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو یہ شیطانی حرکت ہے پس منظر کے خلاف ہے اگر میں ایسا کہوں گا کہ شری کرشن کہہ رہے ارجن سے رشتہ داروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میں بھاگوت گیتہ پڑھ چکا ہوں اس کا پس منظر یہ ہے شری کرشن کہہ رہے کہ حق کے لئے سچائی کے لئے لڑو چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں تو صحیح لو جی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہوتا رہا ہے جو ڈاکٹر آکی ناکسا نے بولے کہ چھتیرے کا دھرم ہوتا ہے اور آپ دیکھو گے ہندوستان میں تو چھتیرے لوگ ہمیسے آگے رہتے تھے اور یودھ کرتے تھے ٹھیک ہے وہ اگر سہید ہوتے تو انہیں بھی جسے کی مسلمان کو بولتے ہیں کہ تم بھی جنگ کرو ٹھیک ہے اپنے اپنے مطلب اپنے اگر کوئی آپ کے اوپر اتیا چارہ کر رہے تو اس کے لیے آواز اٹھاؤ ٹھیک ہے آپ کو بھی جندت ملے گا تو ویسے ہی انہیں بھی سورگ ملے گا تو یہ سیم لیریٹی ہے ہندو دھرم اور اسلام دھرم بہت ساری سیم لیریٹی ہے آپ کو جب چیزیں آپ ایک طرف آئے مطلب ورسلک یونیر سیٹی سے ہٹ کے آپ چیزوں کو پڑھو گے چاہے وہ اسلام دھرم کا ہو یا ہندو دھرم کہو کہیں بھی جو چیزیں ہیں وہ آگے جا کے ایک جیسے ہی ملے گی ٹھیک ہے جیسے آپ فلسطین کے لوگ اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں تو جو آگے مہترما تھی ان کے کہنا تھا کہ وہ لوگ جہادی ہیں اور جو اسرائیلی ہیں جو کہ ان کا حق مار رہے ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ تو بھگوط دیتہ کے بھی خلاف ہے اور ہر طریقے سے انسانیتی خلاف ہے کیوں کیونکہ ہمیں ایک انسانیت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اپنے حق کے لئے لڑ رہے ہیں تو ہمیں اس کا سپورٹ کرنا چاہیے اور وہی ہم کو بھگوط دیتہ بھی جو یہ بولتی ہیں کہ ہندو دھرم ان کے حساب سے صرف ہندو دھرم ہی اچھا ہے تو ہندو دھرم میں بھی وہی بولا گیا ہے کہ اگر کوئی حق کے لئے اگر آپ کو بولنا ہے چاہے آپ کے سامنے رشتے دار ہو یا کوئی بھی ہو آپ کو حق کے ساتھ ہی کھڑا ہو چاہے وہ آپ کے پرسنل ممی پاپا یا بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو اگر وہ حق چیز میں نہیں ہے وہ نائنسافی کر رہے تو وہاں پر بھی آپ کو آواز اٹھانے ہے چاہے وہ رشتر رہے یا نہ رہے یہ تو بہت صحیح چیز ہے یہ دوگلہ پنتی والی چیز نہیں سکھا رہے بھگوات گیتہ نہ ہی اسلام یہ تو سہی چیز سکھا رہے اس کی ستھو پہ رہو ہمیشہ ٹھیک ہے آپ دیکھو گے جیسے کہ اگر کسی کے بھی سٹوری آپ دیکھو گے چاہے وہ ہندو دھرمے میں ہو یا اسلام دھرم میں ہو جتنے بھی میسینجر آیا ہے اسلام دھرم میں وہ بھی یہی بولے کہ آپ کو ستھو پہ رہنا ہے حق بات میں رہنا ہے سچائی کے ساتھ کھڑے رہے لیکن یہاں پہ صرف انگلی یہ لوگوں کو کیونکہ یہ لوگوں کا ایک پروپاگینڈا ہے کہ صرف انگلی ہمیں اٹھانی ہے مسلمانوں کو اسلام کو اور جو قرآن شریف ہے اس میں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ بس انگلی اٹھانی ان لوگوں کو آتی ہے تو ان لوگوں کا تک کچھ نہیں ہو سکتا یہ بولتی ہے کہ میں تیس پارہ پڑ چکی ہوں اگر یہ پڑتی تو کبھی بھی اس طریقے سے بات نہیں کرتی ہمیشہ اگر یہ تیس پارہ پڑتی تو ہمیشہ یہ ہندو مسلم یا اچھا ہے کوئی بھی دھرم کے ہو یہ ملانے کا بات کرتی نہ کی دوڑنے کا بات نہیں کرتی تو یہ بے حکوب بنا رہی ہے ہندو دھرم کے لوگوں کو اور جتنے بھی ان کے فالوور سے ان کو بھی بے حکوب بنا رہی ہے تاکہ سپورٹ ان کو کریں ان کے زیادہ زیادہ فائن فولیونگ ہو پھر یہ پٹیکولر پارٹی سے پیسہ لے ان کے پروپاگینڈا کو پروموٹ کرنے کے لیے تو یہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو بائیس آپ لوگ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور کمنٹ بہت سے کمنٹ کیے بتانا اور اس لڑکی کے بارے میں تو ایک کمنٹ ضرور کرنا اور دل سے بتانا کیا سوچتے اس لڑکی کے بارے اور اگر آپ اس ویڈیو پہ نیو ہوگے تو اس ویڈیو کو لائک کردی نا اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن وار پہ سیٹ کردی ملتے کچھ نیکس ویڈیو میں میری لئے دعا کرنا میری تبیت خراب ہے ٹھیک ہے اس لئے بہت سارے چھیک آگے ہیں اور ویڈیو بھی لیٹ لیٹ آرہ ہے تو میں جلدی سے recover ہوں گا آپ لوگ میری لئے دعا کرنا جیلا ملتے نیکس ویڈیو میں تک لئے بائی love minutes